بی بی سی اردو کے پروگرام سربین میں خوش آمدید ہمارے لنڈن سٹیوڈیو سے میں ہوں خالد کرامد شام میں جاری جنگ میں اسرائیل اور ایران کا تصادم اسرائیل کا دعویٰ کہ ایران نے گولان کی مقبوضہ پہاڑیوں پر راکٹ حملے کیے اور جواباً اس نے شام میں ایرانی تنصیبات کو نشانہ بنایا بانوے برس کے مہاتر محمد کی ملیشیا کے انتخابات میں کامیابی وزیراعظم کے عہدے کی حلف برداری کے بعد وہ دنیا کے مومر ترین حکمران بن جائیں گے اور آپ کو لے چلیں گے ملتان کی ایک ایسی لائبرری جہاں قرآن مجید کے پانچ سو سال پرانے ایک نسخے کے علاوہ بہت سی نادر کتابیں موجود ہیں امریکہ نے ایران پر الزام لگایا ہے کہ شام میں ایرانی تنصیبات پر حملوں کے لیے ایران نے خود اسرائیل کو اشتہال دلایا تھا اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ گولان کی مقبوضہ پہاڑیوں پر ایران نے راکٹ حملے کیے ہیں جس کے بعد اسرائیل کی سیکیورٹی فورسز نے شام میں تقریباً تمام ایرانی تنصیبات کو نشانہ بنایا شام میں کارکنوں کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں کم از کم تیس افراد ہلاک ہوئے ہیں اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ایران کے پاسداران انقلاب نے گولان میں اس کی پوزیشنز پر بیس راکٹ داغے تاہم ایران کی جانب سے اس الزام کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے اور نہ ہی رد عمل سامنے آیا ہے تفصیل کے ساتھ سمرہ فاطمہ اسرائیل نے آج صبح شام میں قائم ایرانی اسلحے کے زخیروں خفیہ سہولیات اور لون سائٹس کو نشانہ بنایا ہے اسرائیل کی فوج کی جانب سے یہ میپ ٹویٹ کر کے شام کے ان ٹھکانوں کو دکھایا گیا ہے جن پر اسرائیلی فوج نے راکٹ اور میزائل داغے نقشے میں نشانہ بنائے گئے پینتیس ٹھکانوں کی نشاندہی کی گئی ہے تاہم شام کا کہنا ہے کہ اس نے چند اسرائیلی میزائل مار گرائے اسرائیل کا کہنا ہے کہ آج اس کی جانب سے کیا گیا حملہ ایک جوابی حملہ ہے اس کا دعویٰ ہے کہ ان کے حملے سے پہلے ایران نے گولان کی مقبوضہ پہاڑیوں پر اس کے ملٹری ٹھکانوں پر تقریباً بیس میزائل داغے تھے اسرائیل کے مطابق ان حملوں میں کوئی زخمی نہیں ہوا ہم نے شام میں تقریباً سب ہی ایرانی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے ان کو یہ کہاوت یاد رہنی چاہیے کہ اگر بارش یہاں ہوگی تو پانی وہاں بھی گرے گا اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ باب یہاں بند ہو اور اب سب کو پیغام پہنچے اپریل میں شام میں موجود ایرانی ٹھکانوں پر اسرائیلی حملے کے بعد جوابی کاربائی کے خدشے کے مد نظر اسرائیل چند روز سے ہائی الٹ پر تھا اس حملے میں ایرانی فوج کے چند سینر اہلکار ہلاک ہو گئے تھے اس کے بعد سے تہران اسرائیل کو نتائج بھگتنے کی دھمکیاں دیتا رہا ہے ایران کا مقصد شام میں اپنی فوجوں کی موجودگی کو یقینی بنانا ہے اور اسرائیل زور دیتا رہا ہے کہ ایران کے ان ارادوں کو ناکام کرنے کے لیے اسے جو بھی کرنا پڑا وہ کرے گا اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت برطانوی شہر بات سے ہمارے ساتھ بزر یا سکائب براہ راست موجود ہیں بات یونیورسٹی میں بین لقوامی امور کے پروفیسر افتخار احمد افتخار صاحب اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے ایران کے حملوں کے جواب میں شام میں اس کی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے یہ بتائیے کہ اسرائیل ثابت کیا کرنا چاہتا ہے پھر خیال میں اسرائیل کو یہ فکر ہے کہ میڈل ایسٹ میں کوئی طاقت کوئی ریاست اتنی پاہ فول نہ ہو جو اس کو کسی حیثیت سے تھریٹن کر سکے اور ایران کی پوزیشن سیریہ میں کافی مضبوط ہوئی ہے ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہزباللہ کے الیکشنز جو ہے اس میں ہزباللہ نے کافی ایک سریعت اپنی برقرار رکھی ہے شاہ میں بشر الاسد کی حکومت دیسپائٹ انٹرنل اور ایکسٹرنل چیلنجز کے سروائیو کر گئی ہے اور یمن کی جو صورتحال ہے وہ بھی گو مگو ہے اور عراق میں بھی ایران کا کافی انفلوئنس ہے تو اس سے امریکہ اور اسرائیل دونوں کو فکر ہے کہ ایرانی انفلوئنس میڈل ایسٹ میں بڑھ رہا ہے جو ایونچولی اسرائیلی انٹریسٹ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور دوسرا اسرائیل کو اس چیز کا بھی پتہ ہے کہ ایران کی اور سیریا کی اور بلکہ تمام میڈل ایسٹ کی ملٹری لیمیٹیشنز ہیں وہ اگر مل بھی جائیں تو وہ اسرائیل کا کچھ زیادہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو میرے خلق میں اس میں اسرائیل کا اوور کانفیڈنس بھی ہے اور کچھ حد تک ان کا فیئر ہے کہ ایرانی انفلوئنس میڈل ایسٹ میں کافی بڑھ چکا ہے آجر ڈاکس صاحب دوہزار پندرہ میں ایران کے ساتھ جو جہوری معایدہ تیب پایا وہ بھی مرا تو نہیں ہے لیکن اپنے آخری دموں میں ہے شاید یہ بتائیے کہ جو یہ حملے ہوئے ہیں ان کا بھی اس سے کوئی تعلق ہے اس جہوری معایدے سے کافی حد تک کیونکہ ایران کافی حد تک آئیس سولیٹڈ ہے اور اگرچہ کچھ یورپین ممالک جو ہیں وہ امریکہ پہ تھوڑا بہت پریشر ڈال رہے ہیں کہ اس ایگریمنٹ کو جو یونائیٹی نیشنز نے افرم کی ہے اس کو جاری رہنے دے لیکن صدر ٹرمپ اور نتن یاہو کے انفلونس میں ہیں ان کی اپنی سوچ بھی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے پریزیڈنٹ اوبامر کے ذہت میں یہ امریکہ کے حق میں نہیں ہے اور یہ ایران کو مزید نیڈر بنا رہا ہے اور جس کی وجہ سے ایران کا جو انفلونس ہے وہ میڈلیس میں بڑھ رہا ہے اور ایونچولی اسرائیل کے لیے خطرہ بن سکتا ہے تو میرا خیال میں ایران پر پچھلے چار پائنچ دنوں سے کافی نزلہ گر رہا ہے اور ایران کی آئیسولیشن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسرائیل نے یہ کافی محصف کروائی کی ہے اچھا ڈاکس صاحب مختصرا یہ بتائیے گا کہ آنے والے دنوں میں خطے میں حالات کس طرف جاتے نظر آ رہے ہیں یہ ممالک تو چاہیں گے کہ یہ جو احسابی لڑائی ہے یا ملیٹری کنفرنٹیشن ہے وہ زیادہ نہ بڑھے تاکہ اس کو منیج کرنا مشکل ہو جائے گا لیکن ان دو لانگ دن مجھے یہی لگ رہا ہے کہ میڈلی اس میں سٹیبنٹی بڑھے گی ایران سیریا اور کچھ حتک اراک کی حکومت جو ہے وہ ایک طرف ہوگی سعودی عرب گلک سٹیٹس امریکہ اور اسرائیل یہ ایک طرف ہیں یہ پولرائیزیشن ہمیں نظر آ رہی ہے اور سیڈلی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کہیں یہ شیعہ سنی کے تناظر میں نہ دیکھی جائے جو کہ مزید جو ہے مسلمان ممالک کے اندر خون ریزی کا باعث بن سکتی ہے تو میرا خیال میں اس میں یونائٹی نیشن سائیڈ لائنڈ ہے یورپین یونین سائیڈ لائنڈ ہے اور مسلم اپینین بھی کوئی کافی امپورٹنس نہیں رکھتی جی ڈاکٹر افتخار احمد ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں ہمارے سوشل میڈیا صفحات پر کیا کہا جا رہا ہے مدسر احمد لکھتے ہیں سعودیوں اور ایرانیوں مسلمانوں کو متحد ہونے دو تم دونوں کے ذاتی مفاد پرستی کی سزا پوری مسلم دنیا کاٹ رہی ہے بلوش مسوانی نے لکھا ہے یہ ڈراما ہے دنیا کو دوسرا رخ دکھایا جا رہا ہے وہ وقت دور نہیں جب اسرائیل اور ایران اتحادی ہوں گے اور کیڈی خان لکھتے ہیں ان دونوں ملکوں نے شام کو تختہ مشک کیوں بنایا ہوا ہے ملیشیا میں کل رات کے غیر متوقع انتخابی نتائج کے بعد برسوں پہلے سیاست سے سبک دوشت ہو جانے والے مہاتر محمد آج ایک مرتبہ پھر وزیراعظم کے عہدے کا حلف اٹھانے جا رہے ہیں حلف برداری کے بعد وہ دنیا کے مومر ترین منتخب نمائندے بن جائیں گے مہاتر محمد کی زیر قیادت حضب مخالف کے اتحاد نے دو سو بائیس نزشتوں میں سے ایک سو تیرہ پر کامیابی حاصل کی کیا مہاتر محمد وعدے کے مطابق دو سال بعد اقتدار انور ابراہیم کے حوالے کر دیں گے جنہیں انہوں نے خود ہی جیل میں ڈالا تھا سلیم قاضی کی رپورٹ اس رپورٹ کے کچھ مناظر میں فلیش فوٹوگرفی کا استعمال ہوا ہے آج سب جب ملائشیا میں لوگوں کی آنکھ کھلی تو سیاسی میدان میں سب کچھ بدل چکا تھا انیس ستاون میں ملک کی آزادی سے اقتدار میں رہنے والے بارسن قومی اتحاد کو اس کے پرانے رہنما مہاتر محمد کی زیر قیادت ایک نئے اتحاد سے شکست ہو چکی تھی ہم نے یہ کامیابی محض چند ووٹوں یا چند نشستوں سے حاصل نہیں کی ہے بلکہ ہمیں بڑی واضح برتری سے کامیابی ملی ہے مہاتر محمد کے ماضی کے اپنے سیاسی شاگرد اور موجودہ وزیراعظم نجیب رزاق کی حکومت کو گزشتہ کئی برسوں سے بدونوانی اور اپنے لوگوں کو نوازنے کے الزامات کا سامنا ہے نجیب رزاق ان تمام الزامات سے انکار کرتے ہیں لیکن کئی ممالک اپنے ہاں وان ملیشن ڈیولپنٹ برہاد میں خودبد کی تفتیش کر رہے ہیں مہاتر محمد اس سے پہلے بائیس برس تک وزیراعظم رہنے کے بعد دو ہزار تین میں سبق دوش ہو گئے تھے ان کی قیادت میں ملاشیہ ان ممالک میں شامل ہوا جنہیں نوے کی دہائی میں تیز رفتار معاشی ترقی کی وجہ سے ایشن ٹائگلز کا لکب دیا گیا تھا لیکن مہاتر محمد کا دور ایک آمرانہ دور رہا ہے جس میں انہوں نے متنازع سیکیورٹی قوانین کا نفاظ کر کے اپنے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالا بی بی سی کے جنوب ایشیا کے نام نگار کہتے ہیں کہ ملاشیہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جب حکومت حکمران اتحاد کے ہاتھوں سے جا رہی ہے تو بہت سے سوالات جنم لے رہے ہیں کیا واقعی حکمران اتحاد حکومت مہاتر محمد کو دے دے گا اور پھر یہ کہ نجیب رزاق کو حکومت سے نکالنے کے لیے بننے والا یہ اتحاد کب تک متحد رہے گا انور ابراہیم کو جیل سے نکال کر اقتدار ان کے حوالے ہو سکے گا اور پھر یہ کہ نجیب رزاق کا مستقبل کیا ہوگا سلیم قاضی بی بی سی نیوز اور اب ایک مختصر نظر دیگر خبروں پر برطانیہ نے قضافی مخالف ایک لیبیائی شہری اور ان کی اہلیہ سے معافی مانگی ہے عبدالحکیم بلہاج کا کہنا ہے کہ سن 2004 میں برطانوی خفیہ ادارے ایم آئی سکس کی مخبری پر انہیں بینککوک سے واپس لیبیا لائے گیا تھا جہاں قرنل قضافی کی فورسز نے ان پر تشدد کیا برطانوی حکومت نے انہیں پانچ لاکھ برطانوی پاؤنڈ ہرجانہ ادا کرنے پر اتفاق کیا ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے شمالی کوریا میں نظر بند تین امریکی شہریوں کی رہائی کے بعد امریکہ واپسی پر ان کا استقبال کیا ہے وائٹ ہاؤس کے مطابق ان تین افراد کو صدر ٹرمپ اور شمالی کوریا کے صدر گم جونگ ان کی متوقع ملاقات سے پہلے شمالی کوریا نے خیر سگالی کے اظہار کے طور پر رہا کیا ہے کلیفورنیا وہ پہلی امریکی ریاست بن گئی ہے جس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہاں بننے والے نئے گھروں پر شمسی توانائی سے بجلی حاصل کرنے کے لیے سولر پینل نصب کرنا ہوں گے کلیفورنیا کی کوشش ہے کہ دو ہزار تیس تک ریاست میں بجلی کی پچاس فیصد ضرورت شمسی توانائی سے حاصل کی جائے بی بی سی اردو کے پروگرام سیر بین میں آگے چل کر دیکھئے گا کہ اس بار گرمیوں میں آئس کریم کے مزے لینے کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ قیمت کیوں ادا کرنا پڑے گی اور آپ کو سیر کرائیں گے ملتان کی ڈیر سو سال پرانی لائبریری کی جہاں پانچ سو سال پرانا قرآن مجید کا ایک نسخہ بھی موجود ہے بی بی سی اردو کے پروگرام سیر بین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں خالد کرامت اب جب موسم گرم ہو رہا ہے تو شاید آپ کا بھی دل چاہے کہ آئس کریم کھائیں لیکن اگر آپ کا پسندیدہ ذائقہ ونیلہ ہے تو پھر آپ کو اپنی جیب کو ٹٹول نہ پڑے گا کیونکہ ونیلہ آئس کریم کی قیمت میں کافی اضافہ ہوا ہے کچھ ماہ پہلے آنے والے سمندری طوفان سے میڈگاسکر میں ونیلہ کی فصل کو بے حد نقصان پہنچا جس سے ونیلہ کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں مریہ مشیری کی رپورٹ نصرہ جہاں کی زبانی کوکی ڈو، چاکریٹ براؤنی، کریمبر لے جو بھی فلیور آپ کو پسند ہو وہ ونیلہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتا جب زافران کے بعد دنیا کا سب سے مہنگا ذائقہ بن چکا ہے میرے پاس ٹرائے کرنے کے لیے فلیورز ہیں میرے پاس ہے ہنی کونگ، اصل ونیلہ اور رومن ریزن لیکن ان کا لازمی جز ونیلہ ہے سنگ بڑی آئس کریم کیفے کو تین بہنیں چلاتی ہے ان کا خاندان تین اشنوں سے آئس کریم کا کاروبار کر رہا ہے لیکن ونیلہ کی قیمت میں بے پناہ اضافے نے انہیں تنگ کرنا شروع کر دیا ہے ہاں اس کی قیمت بڑھ گئی ہے ہم اپنی سالانہ ضرورت کے لیے ایک بار ہی سٹاک خریدتے ہیں ہمیں فیصلہ کرنا تھا کہ اس سال ونیلہ خریدنا ہے یا نہیں بلاخر ہم نے خریدنے کا فیصلہ کیا یہ بہنیں کہتی ہیں کہ وہ ونیلہ کا فلیور چاری رکھیں گی لیکن دوسرا آئس کریم بنانے والے ونیلہ آئس کریم کو اپنے منیو سے ہٹا رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ونیلہ کی قیمت میں اتنا اضافہ کیسے ہوا ونیلہ کی ستر فیصد پیداوار مڈگاسکر میں ہوتی ہے اس وقت ونیلہ کی قیمت چھے سو ڈالر فی کلو ہے اس کی قیمت بڑھنے کی وجہ مارچ میں مڈگاسکر میں آنے والا سمندری طوفان ہے امید کی جا رہی تھی کہ اس کی قیمت اپنی سطح پر آ جائے گی ابھی تک ایسا ہوا نہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ونیلہ کی قیمت چاندی سے بھی زیادہ ہے ونیلہ کی پیداوار کا صحیح اندازہ تو جون میں ہوگا لیکن سناگ بری انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ وہ ونیلہ آئس کریم کی قیمت میں اضافہ نہیں کریں گے وہ کہتے ہیں کہ ونیلہ کے فلیور کیلئے کوئی بھی قیمت زیادہ نہیں ہے پاکستان میں جنوبی پنجاب کے شہر ملتان کے قریب میلسی نامی ایک گاؤں ہیں جس کی وجہ شہرت ایک لائبری ہے مسعود جھنڈیر ریسرچ لائبری میں چار لاکھ سے زائد کتابیں اور رسائل ہیں ان میں چار ہزار سے زیادہ ایسی کتابیں بھی ہیں جنہیں ہاتھ سے لکھا گیا ہے یعنی قلمی کتابیں تقریباً پانچ سو برس پرانا ایک قلمی قرآن مجید بھی اس لائبری کی زینت ہے ڈیر سو برس پرانی اس لائبری کے روح روا میاں غلام احمد جنڈیر نے ہمارے ساتھ ہی وجہدان ڈار کو تفصیلات بتائیں وہ دو لاکھ ساٹھ ہزار کتابیں ہیں اور ایک لاکھ پچاس ہزار کے قریب رسائل ہیں اور چار ہزار پچاس قلمی کتابیں ہیں جس میں عربی، اردو، فارسی اور ایک ہزار ایک سو باون کلمی قرآن مجید ہیں یہ شغل شاہا ہے اور یہ رائل حابی ایک اوسط درجے کے ذمیدار فیملی میں بڑی عجیب سی بات لگتی ہے ویسے بھی کتبین کا فاصلہ ہے کاشتکاری میں اور کتابوں کی جمع داری میں ہم نے جمع آوری کی ہے اور یہ ایستا ایستا شوق، اشتیاک، جنون اور اب سمجھیاں تھی وہ کہتے ہیں جی کبھی دامن کو دیکھتے ہیں کبھی جنون کو دیکھتے ہیں پرانی کتاب، پرنٹڈ کتاب ہماری سولہ سو انتر کی ہے انگلز کی کتاب ہے دا دیکے آف پارٹی ان کرسچینٹی جب ہماری لیبریری کی تعداد ستر ہزار کتابوں سے زیادہ ہوئی تو ہمیں ایجوکیشنس نے کہا کہ آپ اس کو پوش گریجوی ایٹرسارچ لیبریری بنائیں تاکہ کوئی اس کا پبلک کریکٹر ہو میرا نام فوزی ہے میں ہمیں سیزولوجی کر رہی ہوں تو مجھے زولوجی میں ایک ٹوپک کے لیے ریسرچ کے ضرورت ہی تو میں یہاں جنڈی لیبریری آئی ہوں اور میں نے ریسرچ کی ہے یہاں آنا کوئی مطلب مسئلے کی بات نہیں ہے کیونکہ ہمارا گھر قریب ہے اس کے ساتھ وارے گاؤں میں ہی ہے تو اس وجہ سے کوئی پروبلم نہیں ہوتے آنے جانے میں جب بھی ضرورت ہم آ جاتے ہیں یہاں پر ریسرچ کر رہتے ہیں پھلال میں سٹڈی کے جس سٹریج پہ ہوں میں ماسٹرز کر رہی ہوں تو اس حوالے سے یہاں کی مطلب جو ہے مٹیریل ہے وہ کافی ہو جاتا ہے یہ مجھے آئی سائٹ کا جو پروبلم ہے تو اس لیے میں پریفر کرتی ہوں بکس پڑھنا نہ کہ میں انٹرنیٹ سے کوئی چیز سرچ کروں اور وہ میں لیپ ٹوپ پڑھوں یا کمپیوٹر پڑھوں پتہ لگا کہ ایک گھر میں قرآن شیف ہے وہاں گئے انہوں نے کہا جی ہماری کھولی علماری میں ہوتا تھا کہ چنویب ہمارا وہیں تھا تو ہم نے وہ مسجد میں رکھ دیا ہے مسجد کے پیش امام سے پتہ کیا انہوں نے کہا جناب وہ قرآن شیف جہاں بے عدب ہو رہا تھا ہم نے کبریستان میں دفن کر دیا ہے اب اس بندے کو ساتھ لے کے گئے ہیں اور ڈونڈ ڈانڈ کے وہاں قرآن شیف لیا ہے ایک دفعہ گئے ہم سریکی کی کتابیں لینے کے لیے انہوں نے کہا جی ہمارے پاس چھوٹے جو اصناف ہیں وہ ہم نے ایک اندھا کوا ہے اس میں پہنٹ دیا ہے وہاں تھا سات آٹھ فٹ گہرا تھا تو وہاں سے ہم نے کوئی دو ساو کے قریب کتابیں چھوٹی بڑی نکالیں اور وہ ایک دلچسپ کیسا تھا اگر آپ چاہیں تو مجھ سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہینڈل ہے ایٹ کے کرامت اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا خالد کرامت کو اب اجازت دیجئے ٹوٹر ہی ساتھلی ڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیو